راجہ نیوز نیٹورک کے اسے بھی مار ہوتے ہیں چھٹے پوائنٹ میں پشاب جو ہے وہ وقت پر نہ کرنا کچھ لوگ پشاب جو ہے وہ روک لیتے ہیں کچھ لوگ سونے سے پہلے پشاب نہیں کرتے اور کچھ لوگ کاموں میں لگے جاتے ہیں چھوٹا پشاب وہ نہیں پاس کرتے باشرو میں نہیں جاتے اس کی وجہ سے بہت سارے عمراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے مثال کے طورت اوپر گردہ مسانہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کبنی میں سٹون وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے آر ایف ٹی وغیرہ میں آپ کے فنکشن میں فرق آجاتا ہے تو ڈیما وغیرہ ہو جاتا ہے بہت سارے امراض آپ کو جانتے ہیں اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی آپ سواری پر بھی بیٹھے ہو لیکن آپ کو رفع حاجت ہو تو اپنی حاجت کو رفع ضرور کریں تو کوشش کریں کہ جب آپ کو پشاب آئے تو آپ جو ہے وقت پر اس کو اخراج کر دیں تاکہ آپ جو ہے مختلف بیماروں سے سیف رہیں اسی طرح ناظرین اگلی بات ہے کچھ لوگ پخانے کے لیے نمبر جو ہے وہ سیون پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں نمبر ٹو کی بات آپ کر لیں تو پخانہ جو ہے وہ لوگ روک لیتے ہیں کچھ ایسے جگہ پہ سفر میں آفس میں دفتروں میں بیٹیوں میں ان کو روک روکے حاجت ہوتی نہیں ہے کونسی پیشن کی طرف جڑا جاتے ہیں کہتے ہیں کبض امر امراض ہے اس لیے پخانے کے لیے اگر آپ کو ایک سے دوتے میں ڈیلی پخانہ ڈیلی سٹول پاس ہونا ضروری ہوتا ہے طبیعت آپ کی آش بش آش رہتی ہے لیکن اگر آپ پخانہ ڈسچارج نہیں کرتے آپ سٹول پاس نہیں کرتے ڈیلی پاشوں میں نہیں جیدہ ہے رفعہ آجت کمپلیٹ نہیں کرتے تو آپ مختلف امراض کا شکار ہوں گے آٹھوے نمبر پر بات ہوگی لوگ نشا کرتے ہیں مختلف اڈکشن لیتے ہیں بیماریوں میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی صحت پر جو بہت زیادہ موزر اثرات مثال کے طور کے اوپر نسوار کھانا سکرل پینا چائے کا بیدرے کی استعمال کرنا کول ڈرنکس پینا یہ ساری چیزیں نشے کی ہیں نشے میں افین پورڈرچرس وغیرہ بہت ساریہ سے آپ سمجھتے ہیں شیشہ آج کل نوجوان اپنی صحت کو تباہی کے دھانے پر لے جا چکے ہیں تو کوشش کریں جتنی بھی اڈکشن دیا ہیں نشاور چیزیں ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آپ مختلف امراض سے جب بھی آپ کوئی نشاہ لیتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بیٹھ جاتا ہے جب آپ کا امیون سسٹم بیٹھے گا تو دیفنیٹ بات ہے آپ مختلف امراض کا شکار ہوں گے کوشش کریں کہ جتنے بھی سٹیملیشن دیں جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں گزائیں ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اب ناظرین بات ہوگی نومے پوائنٹ کی بہت اہم پوائنٹ کی اور وہ پوائنٹ ہے کہ بلا بجہ دمائیوں کا استعمال کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اب مثال کے اوپر آپ نے زیادہ کام کر لیا ہے تو آپ کو تھکاوٹ ہوگی آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں آپ کبھی موٹر ویپر سفر کریں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خاصتہ نقصان سے زیادہ بہتر ہے آپ آرام کر لیں آپ تھک چونکہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو اگر آپ تھکے ہیں تو بجہ سے کہ آپ پینرڈل کھائیں آپ پینرڈل ایکسر کھائیں ڈکلوران بہت ساری میرے لوگوں کو دیکھا عداد بنا لیے بلا وجہ دمائییں کھانے شروع کر دیتے ہیں خدا رہا خدا رہا اپنی بوڈی کو یہ بھی ایک نشے کی شکل ہے کسی بھی دمائی کا استعمال عادی نہ بنائیں اپنی جسم کو اور دمائیوں سے ہمیشہ بچیں جتنی دمائیوں سے آپ محفوظیں گے علاج بلگزار کرنے کی کوشش کریں کبھی سر میں درد ہو رہا ہے تو اس وجہ ہاتھ کو دور کر دیں آپ کا سردرد ختم ہو جائے گا جسم میں تھکاوٹ اور درد ہے تو تھکاوٹ اور درد کے لئے سب سے بہترین آپشن جائی ہے کہ آپ اپنی تھکاوٹ دور کریں اپنے آپ کو آرام کی طرف لے جائیں کمفرٹ ہو کے آرام کریں تو انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی لیکن میڈیسن لے کے اپنا گزارات جانا یہ آپ کے لئے انتہائی لقصان دیں کبھی سردرد ہو تو اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ریسٹ دیں سر میں بہت زیادہ پین ہو تو کوشش کریں کہ گرہلو ٹوٹ کنس اس کو ٹھیک کریں نہ کہ دوائیوں کی طرف لپکیں بہت سارے لوگوں نے دوائییں کھا گا گئے اپنا مدہ جگر اور گردے خراب کر دیں اللہ تعالیٰ سب کو سیدر اور ان کے لیور ٹاکسی کو چکے ہیں جس کی واپسی پوسی بنیں بلا وجہ صفائی نہ رکھنا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے امراض ایک چھوٹ کے امراض صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے کئی دوکٹر بھی گفرت کر جاتے ہیں کچھ ایک دوسرہ کا جھٹا کھانے سے پریز کریں گھر میں صفائی کا کیا رکھیں کچھ ایسے بکٹیریا وائرس آپ نے دیکھا ہوگا کرونا والے لوگ جو ہے وہ آپ کو کہتے تھے کرونا میں آپ سینیڈائزر کا استعمال کریں ہینڈ واش کریں تو بہت سارے امراض ہمیں لگ جاتے ہیں صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے ناکست صفائی کی وجہ سے تافن کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے مکھی مچھر اور بہت سارے بکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں بیماریوں کا سباب پیدا کرتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں آفس میں جہاں آپ کھاتے پیتے ہیں اپنے برتنوں کو میں نے اکثر دیکھا لوگوں کے کچھنوں میں برتن پڑھے ہوتے ہیں رات کو چھت کے لئے مکھیاں مچھر وہاں پر گوم رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ان کو دوئے بغیرے استعمال کر لیتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں کا پیش کیا ہمارا ہے آپ کوشش کریں کہ صفائی کو اپنی ذنہ کی کیسے ابنائے جب آپ صفائی کریں گے صفائی رکھیں گے صفائی نصف امال بھی ہے اور آپ مختلف بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے دکٹر جو ہے وہ بھی خیال کریں کہ جو ہے کنٹیمنیٹڈ سرنج اور نئی جو ہیں وہ بھی باربر والے کوشش کریں پالر والے کہ جو ہے ایک دوسرے کی استعمال کی چیزیں کبھی یوز نہ کریں اور صفائی کا گھر ہمیں برتنوں کو استعمال سے پہلے دوئیں اور اردگرد کے مہر کو اوپر نظر رکھیں اپنے مہر کو ساپ ڈرائی خوشک رکھیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے دس پوائنٹ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے پانچ پہلی ویڈیو میں پانچ دوسری ویڈیو میں اپنے بہرہ جانسیر فضل کو اجازت دیں پرونچن اس بیٹر دین اور ویڈیو اچھی لگے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دعاو میں یاد رکھیں فی امان اللہ